نمسکار راگگری میں آپ کا سواگت ہے آج جس کلاکار سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں اس کے بچپن کا ایک قصہ بہت دلچسپ ہے جب وہ کلاکار صرف تین سال کی تھیں تو انہیں یہ کہہ کر سنگیت سکھایا جاتا تھا کہ ان کا سنگیت توتہ سن رہا ہے ان کا سنگیت تیڈی بیر سن رہا ہے یہ دلچسپ کہانی بتانے کے لیے وہ بہت سریلی کلاکار خود ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے نندینی بہت بہت سواگت ہے آپ کا راگگری میں نمستے مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے راگگری میں آ کر بہت بہت دھنیواد آپ نے مجھے انوائٹ کیا تو نندینی سب سے پہلے تو یہ کہانی ہی سننا چاہیں گے کہ دراصل یہ کیا قصہ ہے تین سال کی عمر میں وائلن اور سننے کے لیے توتہ اور تیڈی بیر یہ جو کہانی ہے وہ کافی انٹریسٹنگ ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے سے کام کروانے کے لیے الگ 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 میتھوڈس اینوویٹم ڈھونٹے رہتے ہیں تو جب میں چھوٹی تھی تو مجھے پریکٹس کروانے کے لیے ماں اور نانی وہ چھوٹے چھوٹے تیڈی بیر زکتے تھے اور جب ٹھیک بچ جاتا تھا تو وہ پیچھے سے جو تیڈی بیر کا سر ہے وہ ہلا دیتے تھے کہ as if the teddy is appreciating اور یہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کیا اور سب سے مجھے پریکٹس کروانے کے لیے اور سمیلرلی جب بچے تیڈی با ریاز سے مجھے پریکٹس کروانے کے لیے تب کبوتر آجاتے ہیں چڈی آجاتے ہیں اور میری نانی کہتی تھی کہ دیکھو وہ آگے ہیں اور وہ تمہارے بجانے کو سن رہے ہیں تو تم اچھا بجاؤ گے تو وہ اور دے رکیں گے اور میں نے وہ کمپلیتلی بلیو کیا اور ایسا بھی ہوا ایک دو بار کی میں نے سچ مجھ ریاست کر کے اچھا بجا دیا اور جو برٹس تھے جو چیڑیا وغرہ تھے وہ تھوڑی اور دیر تک روکے تھے تو یہاں جو چیوٹے ہیں میکنگ می پریکٹس کبھی پیار سے سمجھا کے کبھی گزہ کر کے کبھی ایسے سٹوری وہ بھی بتا کے لیکن I think اس کے کارن ان کے ردکیشن کے کارن آج جو بھی بچتا ہے وہ بچتا ہے because I know it is really difficult to make a child practice but وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب ہم تین سال کی عمر کے رہتے ہیں تین سے تیرہ وہ سب سے کنوشل ہوتا ہے اور اگر کسی میزیشن کو مل جائے تو he is blessed from just just blessed to have that in his own life پوری دنیا میں وائلن کو پہچان دلانے والی اور وائلن کا پریائے مانی جانے والی بے حق سمانی ہے این راجم جی کی آپ کی نانی ہے آپ کی ماں بہت خوبصورت وائلن بجاتی ہیں آپ کی بہن بجاتی ہیں تو یہ تین سال کی عمر میں جب یہ سب کچھ ملتا ہے تو یہ بہت بڑی لیگیسی ہے مانتی ہیں آپ اس کو بلکل یہ میرا بہت بڑا سو بھاگیا ہے کہ میں اس فیملی میں فیدہ ہوئی اور سنگیت ایک آشیرواد ہے اور اتنی کم عمر میں سنگیت کی شکشہ ملنا اور وہ جان پرابت ہونا وہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت 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 بڑی آشیرواد ہے تو اچھا ننینی مجھے ایک شرارت بھرا سوال سوچ رہا ہے جب آپ چھوٹی تھیں اور جیسا میں نے انٹریو کی شروعات میں بتایا کہ کبھی توتا سنتا تھا اور کبھی تیڈی بیر سنتا تھا تو کبھی آپ کی بھی زد ہوتی تھی کیا کہ آج ممی سے سیکھنا ہے نئی 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 آج نانی سے سیکھنا ہے یا آج پاپا سے کچھ سیکھنا ہے کیونکہ پاپا بھی آپ کے بہت اچھا گاتیں ہیں جیسا میں نے سنا ہے اس بارے میں کچھ بتائیں کیسی تھی بچپن کی شرارتیں جی میرے پاپا بھی گاتے ہیں اور انہی کے کارن میرا غزلوں میں بھی انٹریسٹ بنا رہا اور ماں اور نانی دونوں سے ہم نے الگ الگ چیزیں سیکھی اور ایک ہی راگ کو الگ الگ پرسپیکٹو سے کیسا دیکھا جائے یہ بھی سیکھی اور نانی کافی سٹرکٹ تھی بچپن میں اسپیشلی لیکن سیکھنے میں بھی اتنا ہی مزہ آتا تھا ان سے اور ماں سے ہم کئی بار الگ الگ راگوں میں الگ الگ بندشیں سیکھتے تھے اور زد کی تو بات ہی نہیں تھی کیونکہ سنگیت کا ماحول تھا گھر پہ دن بھر سنگیت کا ماحول تھا تو کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا تو کبھی تھوڑا وائلن پر ریاست کر لیا کبھی ایک بندش سیکھ لی کبھی ایک غزل سنتے سنتے سیکھ لیا کبھی گتار پکڑ کے ایک دو کارٹ بجا لیا تو مطلب it was more of کی یہ سیمت نہیں تھا کی اتنا ہی ٹائم ہے تو صرف انہی سے سیکھنا ہے it was very free flowing and open تو سب سے کچھ نہ کچھ سیکھنے ضرور ملا اور ہاں میرے پاپا he is a very good غزل سنگر ہمسل انفاکٹ ان کے young age میں ہی won the All India Radio Competition وہ فرست آئے in the whole country بات تب فاملی کی آرثک پرستی ایسے نہیں تھی کی وہ سنگیت کو پروفیشنل ہی لے پائے لیکن دیفنیٹلی ان کے کارن جو my love for ghazals and light music اور وہ سب ان کو دیکھتے دیکھتے اور ماں سے بھی تھوڑا بہت سیکھ کے آیا ہے مجھے ناندینی یہ انٹریو بہت ہی خوبصورت چل رہا ہے اور اس کو تھوڑا اور خوبصورت بنانے کے لئے آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی ایک بھجن یا جو بھی آپ شروعات کریں موسیقی 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 اچھا ناندینی آٹھ سال کی عمر میں پہلا پرفارمنس کیا کچھ یاد ہے مطلب بلکل جو ایسا لگتا ہو کہ ابھی کل کی ہی بات ہے وہ بڑا یادگار پرفارمنس تھا کیونکہ وہ میری بہن راگینی اور میرا ہم دونوں کا فرسٹ دوئٹ پرفارمنس اور فرسٹ پبلک پرفارمنس تھا تو مجھے یاد ہے کہ بھارت بھون کلچرل سینٹر میں ایک امفی تھیٹر سا تھا ambience کوئل ویدر تھا اور ایونگ کا ٹائم تھا سامنے شاید ویڈیو کیامرا رکھا تھا اور نانی اور ماں اور پاوا بھی اور نانی اور ماں کے چہرے پر ایک دم تینشن تھا کیونکہ کیونکہ ان کو نہیں پتا رائیٹ کی کیسا ہوگا گھر پہ بچا لیتے تھے پھر بھی اور جب کانسرٹ ختم ہو گیا تو ان کے چہرے پہ جو ہسی تھی جو ریلیف تھا مور دن انیثن ایلس وہ بھی مجھے یاد ہے اور کیونکہ میں نے اتنا یوں پرفارمنس start کیا تو مجھے تینشن اور تینشن جو مجھے 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 اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنا سنگیت بجانا اور لوگ سن رہے ہیں اور اس کا چام واس سمچن دی ریلی لفت ریلی ریلی وان جو وہ جو فیار انگزییٹی اف کورس وہ تھوڑا سا جو نرور سنگیت ریتے ہیں بیفور گیٹن آن سٹیج وہ تو تھا بات وانس آن سٹیج آن کمپلیت لی آن آن اور وہ فر آن سٹیم ایکسپیرینس کرنا ریلی ریلی گوٹ ریلی گروہ کے طور پر آپ اپنی نانی کو کیسے یاد کرتی ہیں کیونکہ کلاکار کے طور پر ہم سب لوگ ان سے پریچت ہیں لیکن گروہ کے طور پر آپ جڑی رہی تو آپ نے گروہ کے طور پر کیسے دیکھا تو نانی ہمیشہ گروہ پہلے اور نانی بعد میں ہے اور گروہ مطلب میں نے اتنا کچھ پایا ہے اور ای کنی ازی لی کہ وہ ایک دیکیٹی 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 دیکیٹر ہے اور شی لفز تیچیں اور وہ اتنا پریم سے اتنی چاہف سے وہ سکھاتی ہے اور ان سے سیکھنے میں ان سے سیکھنا اتنا انسپائرنگ ہے اور مطلب وہ زندگی بھر میرے ساتھ وہ رہے گا اور آج بھی اتنا ایج 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 وہ اتنا آلائیو ہے اور ایج 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 مطلب مجھے ویسا رہنا ہے کی اسی سال کے اومر میں بھی ایج 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 پیشنی ایج 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 فیل می دی ایج 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 کیا رہا ہے میرے لائف میں اور جیسے کہتے ہیں کہ ماں پہلی گروہ ہوتی ہے اور ماں سے بھی اتنا کچھ سیکھنے ملا ہے اور میں بہت لکھی ہوں کیونکہ ماں اور نانی نے اگر جان لگا کہ مجھے اور میری بڑی بہن راگین ہم دونوں کو سکھایا ہے اور مطلب میں شاید ایج ملی ڈیفرنٹ پرسن اگر یہ دو بیاکتیاں میزکل گروہ کے طور میں میری جیون میں نہیں ہوتے تو شاید میرا پروفیشن ہی کچھ اور ہوتا اچھا ناندینی بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ ادھارن ایسے ہیں جب کچھ کلاکار بہت پرانے گھرانے سے آرہا لیکن کچھ خاص چیزیں سیکھنے کے لیے وہ اپنے گھرانے سے باہر بھی جاتا ہے آپ جب بڑی ہو رہی تھیں اور آپ نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ وائلن سیکھنا ہی ہے تو کیا کبھی ایسی ضرورت محسوس ہوئی ضرورت تو نہیں تھی کیونکہ ہمارے فیاملی میں encourage کرتے ہیں کہ ایک دس بندرہ سال کے ریاست کے بااد خود کی سوچ کو ڈیولپ کرنا خود کی میوزیکل سوچ جو ہے اور اس کو آگے بھڑھانا اور بیٹر موسیشن بیسکلی تو یہ تو تھا ہی گھر پہ اور اس کے علاوہ دوسرے جو آرٹسٹ ہیں جو جیسے ہمارا جو گھرانا وہ میری نانی پندیت اومکانا ڈھاکورجی سے سیکھا ہے اور at the same time مجھے استاد بڑے غلام ali خان صاحب کی ڈھومڑیاں کافی پسند ہے تو there was a time جب میں وہ ڈھومڑیاں سنی اور وہ وائلن پر بجایا تو اس کا یہی مہتوہ ہے کی جو گائی کی انگ ہم نے سیکھا پارم پر ایک طور پہ that is a technique which allows you to reproduce anything that is سن تو وہ ٹریننگ اتنی پکی تھی جب میں نے ایک totally contrasting style ٹرائی کیا وہ جو ٹھومڑیاں جو میں نے کہی تو وہ بھی میں بجا پائی اور میرا feeling میرا ماننا یہ ہے کہ آج کل گھرانا وہ نہیں شاید اتنی آسانی سے جانی پاتے تو گھرانا اپنے ہی جگہ میں سینگت رہتا تھا لیکن ابھی یوٹیوب کے آنے کے بعد اور آرٹس ہر جگہ جاتے ہیں تو سارے آرٹسٹ کو بھی الگ الگ چیز سننے کو ملتی ہے اور اگر ایک سندر فریز یا کچھ سندر سن لیں رہنی بیٹیوپل ایک بیوٹیفل آسپکت 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 آنگر راگینی اور ہم نے کچھ بھی کیا ہے جو تالین کے طور پہ ہم کو نہیں ملا ہے لیکن یہ کنی سمتھ نیو اور سمتھ اسپروریتری ہم ہمیشہ چیک کرتے ہیں ماں اور نانی سے اور رہ دن ستکنی گھرانا دیس اچھا مندینی سکول کے دن یا کالج کے دن بلکی کہیں وہ کتنے الگ تھے کیونکہ آپ کی نانی کو پوری دنیا جانتی ہے پورا بھارت جانتا ہے خاص طور پر جو سنگیت کے پریمی لوگ ہیں سنگیت کے رسک لوگ ہیں وہ تو ان کا بہت سممان کرتے ہیں ان کے چرن چھوٹے ہیں آپ جب پڑھ رہی تھیں تو کیا کبھی آپ کو اس بات سے کوئی فرمائش آتی تھی کہ کچھ سنائیے یا کبھی کوئی فائدہ ملا کہہ رہے بھائی یہ تو این راجم جی کے گھر کی بچی ہے اس کو تھوڑا زیادہ نمبر دے دیتے ہیں کوئی ایسی گھٹنا آپ کو یاد آتی ہو اچھلی بچپن سے ہی میں کافی اچھی تھی سٹیڈیز میں ان فیکٹ این سٹینڈر میں بھی میں نے سکول ٹاپ کیا تو اس کی کارن میں نے آگے جا کے سی اے کی پڑھائی کی اور سکول کالج میں ویسے بینیفٹ تو نہیں ملتا تھا لیکن وہ جو ایک ایمپورٹنس ہے وہ ضرور ملتا تھا ایسپیشلی جب میں دوستوں کو مولتی تھی کہ اچھا آج میں یہ سٹی میں جاریوں کو فرم کرنے یا پھر آج میں یہ کنٹری میں جاریوں کو فرم کرنے تو دیوز تو فیل کی اوہ واہ this is something really cool لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ میوزک کو مانیج کرنا وہ بھی کافی ڈیفکل تھا اسپیشلی جب چارٹڈ اکاؤنٹنسی کی پڑھائی شروع ہوئی اور ہالانکہ ہم بہت ہی بڑے فیملی سے تھے لیکن بچپن سے ماں اور نانی نے ہمیں کبھی بھی کوئی بھی کمپیٹیشن میں بات لینے ہی نہیں دیا کیونکی you know they didn't want us to feel from a young age کی اچھا ہم کو آتا ہے کیونکی ہم تو professional level کے لیے training کر رہے تھے تو اگر normally کوئی کمپیٹیشن میں جاتے تو جیت جاتے اور you know وہ ہوتا ہے کی بچے اگر young age میں if they think that they are very great تو ریاز رک جاتا ہے so that way they were very very protective کی ہمارا دماغ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ رہے ریاز کے طرف رہے اور گروہ کی طرف رہے and only after we reach a certain professional level tab ہی جا کے ہم نے perform کرنا وغیرہ شروع کیا تو that was how it was for us نندری آپ سے پریچے جو ہے وہ جس بہت ہی پویتر خوبصورت ساز کی وجہ سے ہے جس instrument کی وجہ سے ہے اس instrument کو بھی بیچ بیچ میں introduce کرتے چلیں کچھ ہمیں سناتے چلیا کوئی ایک شاستری راگ جو آپ سنانا چاہیں ہمیں کیونکہ آپ جس پریوار سے آتی ہیں اس کی شاستریتہ کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا راگ اہر بھی رف موسیقی 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 اچھا نندری ویولن کو دیکھتے ہی ایسا ایک common perception ہے ایک sadness دکھ والا کچھ کوئی instrument ہے جیسا سارنگی کے ساتھ بھی ہے یہ perception کیوں بنا اس کے پیچھے کی بڑی وجہ آپ کیا مانتی ہیں دیکھیں ویولن ایسا instrument ہے کہ وہ human emotion کو وہ کمپلیٹلی دپیٹ کر سکتا ہے کیونکہ وہ بہ کی وجہ سے جو سسٹین مل جاتا ہے اس میں ہم لمبے لمبے فریزز بجا سکتے ہیں which is very close to the human voice تو وہ اتنا تچنگ ہونے کے کارن that is why people think that it can convey sad emotions but the truth is that it can convey happy emotions exciting emotions energetic emotions equally very 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 well so شاید perception ایسا ہوں کیونکہ maybe کچھ pieces یا compositions ایسی ہوں جو بہت famous ہوئی ہوں گی جو sad ہوں but میرے experience میں تو violent کافی versatile ہے اور سارے emotions ساری feelings کو بہت ہی خوبی سے بہت ہی اچھی طرح سے بیاکت کر سکتا ہے نننی آپ ان کلاکاروں میں سے ہیں جو شاستریتہ کے ساتھ ساتھ جب experiment کرتے ہیں تو وہ بھی اتنا ہی خوبصورت اتنا ہی current prayer ہوتا ہے کیا جو یہ fusion کہہ لیں اس کو کرنے سے پہلے کیا کچھ آپ do's and don'ts کی list بناتی ہیں اس کے بارے میں ذرا شیئر کریے ہم سے fusion میں especially collaborative projects میں 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 ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ جاتی ہوں کیونکہ دوسری میزیشنز بھی انبولد ہوتے ہیں تو کافی بار ایسا ہو جاتا ہے کی جو ہم سوچ رہے تھے اس سے کچھ الگ بن جاتا ہے تو I think fusion میں to be open to that possibility and have a broad mind وہ بہت امپورٹنٹ ہے secondly as I said structure کافی امپورٹنٹ ہے and وہ جو music ہے یا musicality ہے اس کو خود ہی اندر سے بہت پسند کرنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے اور fusion کے بارے میں تو کئی کلاکار کہتے بھی ہیں کی fusion ہونا چاہیے confusion نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے دماغ میں تو بہت clarity رہتی ہوگی اس بات کو لے کر جب fusion کی بات کریں تو میرا یہ ماننا ہے کہ two styles should merge in a way کی جو result یا product آئے اس میں پتہ ہی نہیں چلے کی دو الگ الگ style ہے تو جب کوئی لسنر سنے تو اس کو لبنا چاہیے اری واہ یہ کیا ہے نیا کچھ I have never heard something like this before and میرا یہ بھی ماننا ہے کی a musician should really believe in the fusion or any track that he does fusion just for the sake of fusion وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے I feel ki it should convey some feeling some musical idea or some technical aspect or some and should have some structure and thought behind it تو of course الگ لوگ کے الگ الگ perspectives ہیں and I respect all of that but this is my personal take and that is my personal take and that is my personal take and that is my personal take ان کی طرف سے آپ کو دھیر ساری شب کامنا بہت بہت دنیباد اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے آپ سے باتشیت کرنے میں نمستے